اور ایک دوسرے کو ہم دینے کی کوشش کریں اب جب بھی حقوق کی بات آتی ہے تو یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا دور کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر بات ہو رہی ہے حقوق میں سمجھ لیجئے پڑوسیوں کی حقوق کی تو ہوتا یہ ہے کہ جب بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو یہ حق دینا ہے تو میں پڑوسی بن جاتا ہوں اور سامنے والے سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے کیا حق دے رہا ہے اور یہ دیکھو کتنی صحیح بات بولے ہاں میرا پڑوسی میرا یہ حق نہیں دیتا ہوں بہت صحیح بات آئی آج ہاں دیکھو وہ میرا فلا پڑوسی وہ بھی میرا یہ حق نہیں دیتا ہوں بہت صحیح بات آگئی آج ہاں دیکھو فلا پڑوسی بھی دیکھو ہاں ایسی یہ کرتا ہے نا جیسی بات بتایا جا رہی دیکھو میرا حق نہیں دے رہا ہے نہیں یہ غلط فہمی سے نکل کر ہمیں الٹھا سوچنا ہے اپنے آپ کو اس میں دالنا ہے اور میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں وہ سوچنا ہے جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کمزور فریق کی طرف دال دیتا ہے کہ ہاں دیکھو میرے حقعدہ نہیں ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں یہ سوچنا ہے میں کیا دے رہا ہوں اس میں سے حقوق مسلمانوں کہ وہ ہمیں غور کرنا ہے ورنہ جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے انسان اپنے طرف بات کو لاغو کرتا ہے اپنے آپ کو دالتا ہے اس میں یہ سوچتا ہے میرے دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے ہیں جبکہ ہونا ہے چاہیے کہ اپنے آپ کو میں اس پوزیشن میں ڈالوں میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں تو جب ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسرے یہ حق میرا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سوچنا ہے میں یہ حق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کو یہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہر معاملے میں اگر ہم نے مزاج بنا لیا اپنے آپ کو ڈالنے کا اور یہ مزاج کوئی نیا نہیں ہے یہ مزاج ایک مومنانہ صفت ہے یاد رکھیں قرآن کے اندر منافقین کی صفتیں نازل ہو رہی ہیں منافقین کی صفتیں نازل ہو رہی ہیں اور صحابہ دوسروں کو نہیں فٹ کر رہے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہیں میں تو نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں اور میں تو نہیں ہوں ہے نا بہت سارے واقعات آتے ہیں حنزلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملے اور کہا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا اوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ کیا ہوا حنزلہ ایسا کیا کیا جو تم کہہ رہے تم منافق ہو گئے تو کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے جو ایمان ہمارا ہوتا ہے جس بلندی پہ چل جاتا ہے جس میار پر جب اپنے بیو بچوں میں ہوتے ایمان ویسا نہیں ہوتا ہے تو اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی ایسا شک ہو رہا ہے کہ مجھ میں بھی یہ صفت نہیں آگی نفاق کی کہ وہاں رہتا ہوں تو ایمان بلند ہوتا ہے گھر جاتا ہوں تو کم ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھئے انہوں نے اپنے آپ کو دالا ان آیتوں کے اندر جب اتر رہی ہیں منافقین کی صفتیں یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھو یہ تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے یہ برابر یہ اس پہ فٹ ہو رہی ہے یہ فلاں پہ ہو رہی ہے اپنے نفس کو دال رہے ہیں ان صفتوں کے اندر تو یہ ہونا چاہیے بندوں کی حق کی جب بات ہوتی ہے حقوق کی بات ہوتی ہے بات یہ ہوتی کہ میں اپنے آپ کو اس طرف دالتا ہوں جہاں مجھے مل رہے یا نہیں مل رہے ہمیں یہ کرنا جب بھی حق کی بات ہے میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں یہ ہمیں سوچنا ٹھیک ہے تو آج ہم مسلمانوں کے حقوق دیکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کیا ہم یہ حقوق دے رہے یا نہیں دے رہے کیا میری نفس سے کوئی حق میرے پڑوسی کا میرے مسلمان بھائی کا کوئی مارا تو نہیں جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ میں یہ سوچوں میرا دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا ہے دیکھو ہاں ایک مسلمان کا حق ہے کہ ملے تو سلام کریں دیکھو آپ مجھ سے ملے سلام نہیں کریں نہیں اب ایسا نہیں ہے آپ مجھ سے ملے میں نے سلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کو ہاں مجھ سے غلطی ہے مجھے حق دینا ہے مجھے دوسروں سے حقوق کی امید نہیں کرنا ہے اور اگر سارے سماج کے لوگ ایسی سوچنے لگ جائے مجھے دینا ہے تو خود بخود حقوق عام ہو جائیں گے ہوتا ہے یہ میں نہیں دے کر امید کرتا ہوں آپ نے دیا ہے کیا اور پھر یہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں کیوں دوں اس نے دیا ہے کیا اب معاملہ الٹھا کر دیں گے میں کیا دے رہا ہوں مجھ سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے کیا میں نے سلام کیا کیا میں نے کسی کو چھیک آئی تو اس کا جواب دیا کیا میں نے کسی کی دعوت کو خامقہ انکار تو نہیں کیا کیا میں نے اپنی زبان کو خامقہ کسی مسلمان کے معاملے میں تین دن تک بند تو نہیں کر لی کہ سلام کلام چھوڑ دیا میں اپنے آپ کو اس میں دالوں گا نہ کہ اپنے آپ کو اس حلقے میں دالوں کہ میرے دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے ہیں اس بات کو ہم سمجھیں